امید ہے آپ سب بلکل خیرگت سے ہوں گی تو اس وقت ہو رہا ہے صبح کا ناشتہ اور ناشتے میں نیو ٹیلا اور بسکٹ ہیں الگ الگ مطلب جس جس کو جو بھی کھانا ہے اور انائیہ نے آج فرمائے شیئر تھی مطلب ایک دور نوز اس کی فرمائے شروعی تھی اس کو نرز کھانے ہیں تو انائیہ کے لیے ناشتے میں رز کی ہے اور باقی ہم سب بسکٹ ہی لیں گے تو نیو ٹیلا تھا اور بٹر بھی تھا مگر بٹر ہمارے گھر میں کچھ خاص پسند نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کھڑا کسی میں بھی تو اب یہاں ہو چکا ہے شام کا ٹائم میرے سٹورنٹ بھی اس وقت آ کے جا چکے تھے مطلب وہ بھی پڑھ چکے تھے اور اس وقت ہم یہاں کھا رہے ہیں ٹیسٹی سے اور بہت ہی مجھے دار ناچو تو ناچو جو کہ گھر میں سب ہی کو ہی بہت ہی زیادہ پسند تھے تو میں ربو لے کر آئے تھے یہ ہمارے لیے تو میں نے اپنے لئے یہ پیکٹ کھولا تھا تو بس میں نے سب ہی کو تھوڑا تھوڑا دیا اور اس کے بعد جوہے نا یہ پیکٹ میں نے ہی بس میں ٹیوی دیکھ رہی تھی اور ساتھیں ساتھ دیکھتے دیکھتے میں نے یہ پورا ہی کھا لیا تو ساتھ میں جوہے سالسہ سوز بھی تھا تو وہ مجھے لاسٹ میں کہیں جا کے یاد آیا تو بس پھر میں اپنے لئے جوہے نا سالسہ بھی لائی اور سب اور رینایاں بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید ٹیرن میں کارٹون دیکھ رہے تھے یا گیم سکیل رہے تھے مگر وہ لوگ بھی ساتھ ہی لگے ہوئے تھے اور تو ناچو جوہے یہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے ہیوی ہوتے ہیں تو مطلب میں نے ہاں پیکٹ کھا لیا یہ پیچھے شور اتنا ہو رہا ہے ہاں پیکٹ ہی کھا لیا تو اس میں جوہے نا میرا پیٹ بھر گیا تھا تو اب نوال جوہے کھا رہی ہے یہ اسمائل تو یہ ڈونٹ کی شیپ پہے ہیں مگر مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ڈونٹ ہوگا مگر یہ ڈونٹ نہیں ہی کیک ہی ہے بس ڈونٹ کی شیپ دیوی ہے اس کو مگر یہ تھا بہت ہی اچھا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی تو بس ناوال سے تھوڑا سا میں نے چکا تھا اس سے پہلے میں نے یہ بھی نہیں کھایا تھا اور رات میں ہمارے لئے آیا تھا باہر سے کھانا کیونکہ آج جوہے پورا دن بہت مصروف تھا مطلبہ کاموں میں گجراتا تو بس تھکے ہوئے تھے سب تو اس لئے باہر سے ہی کھانا آیا تو اب ہو چکا ہے اگلا دن تو بس ہم ناشتہ کر کے فری ہی ہوئے تھے تو سبہ بھی آ چکی ہے گھر میں اور ہمارے گھر کی اب حالت دیکھیں روز صبح یہی حال ہوتا ہے یہ تو شاک جو تک یہ ہے نا یہ بیج میں آ جاتے ہیں کمرے کے اور اسی طرح کا بطا بھال رہتا ہے اور اس کے بعد سپائی کرنے کے بعد فری ہونے کے بعد میں سکون سے ہوئی اپنے کپڑے لینے کے لیے مجھے اپنے کپڑے لینے گئے اور میں نے اپنے علماری کا حال دیکھا تو مجھے تھوڑا اندازہ ہوا کیوں نہ آپ اسے بھی ساف کرنا چاہیے جنبس میں نے علماری کھولی ہے اور یہ دوسری بلی آگئی ہے اندر چک کرنے کے لیے کہ مطلب کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں مگر اتفاقاً اس بار میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے مطلب ہے مگر وہ دوسری جگہ پر بڑا ہوا ہے بس یہاں پر ایک نمرل ہی تھا تو خیر بس میرے کپڑوں کی حالت بہت ہی زیادہ پوری ہے کہ کپڑے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہیں اور جب کہیں جانا ہوتا ہے تو وہی مسئلہ ہوتا ہے کچھ پیننے کے لیے نہیں ہوتا اتنے زیادہ کپڑوں ہونے کے باوجود بھی کہیں جانا ہو تو میرا سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے نہیں مطلب کہیں پین کیا جائیں تو خیر بس سب سے پہلے میں تھیں اسیک کاقم کی کیا نیسی کپڑوں نےانا کی تین کیا تو خیر ان کو بھی میں نے اچھی طرح سیٹ کر کے رکھ دیا سارے کپڑے بھی میں نے اچھی طرح سیٹ کر دیا کچھ اس میں دینے والے تھے تو وہ بھی میں نے نکال لیا اور کچھ جو ہے میں نے دوسری مطلب ایک تھیلی میں لگتی ہے جو مجھے بہت کم پہننے ہوتے انہیں میں نے سنبھال دیا اور کچھ میں نے اپنے بھائی کیل ماری میں رکھتی ہے اس بیچارے کے پاس اتنے کم کپڑے ہیں اس کے گھنے چنے کپڑے لٹکرے چار سے پانچ اور میرے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ باہر آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوے یہ تو مطلب گرمیوں کے لیے ہیں سردیوں کے میں نے الگ سے رکھے ہیں میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تو بچ میں ان کو کسی بھی بیگ میں یا کسی بھی دھیلی میں دار کے ایک سائیڈ پر رکھ لیتی ہوں تو خیر ابھی جو ہے میں سبھال میں ہیں باہر شوپنگ کرنے کے لیے تو اس وقت جو ہے سبھا تو یہی رہ گئی ہے میرے سٹرونٹ بھی جا چکے تھے تو سبھا اس وقت دیکھ رہی ہے ڈیوی اور میں انتظار کر رہی تھی کہ سبھا آ جائے اس کے بعد مجھوڑ میرے امی کو جانا تھا کہیں مطلب تو میں جب تک لیا ہی اپنے لیے اور سبھا کے لیے شیخ ورما اور اپنی امی کا انتظار کر رہے تھے تو بس گئتے شوپنگ کرنے کے لیے مگر کچھ خاص نہیں لے کر آئے بس ضروری چیزیں نہیں تھیں بس نورمل تو بس ان کے آنے کے بعد آتے ہی پھر مجھے اور میری امی کو جانا تھا اور انہوال اس وقت آ چکی ہے تو میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی جو مطلب ٹک ٹاک پر میں نے دیکھی تھی تو بس میں بنا رہی تھی وہ بس میں نے پھر آدھے میں چھوڑ دی میں نے نہیں بنائی تو جب جب وہیں چھوڑ کر رہے ہو پچھے کوئی نہ کوئی آتا ہے ابھی ایک گیا پھر ہی دوسرا آ گیا وہ بارے پیچ کی جائے گا تو خیر اس کے علاوہ شور کے چکر مجھے کنپیوز ہو گئی میں تو خیر ہم لوگ اب آ چکے تھے گھر ہم لوگ رات میں بہت زیادہ لیٹ آئے گھر میں آنے کے ساتھ ہی اپنے کام نے پٹایا اور کھانا بھی کھایا تو اس کے بعد یہ رہی گاؤں کی کچھ خاص صغات تو ایک تو تھی املی جو گاؤں سے آئی ہوئی ہے سپیشلی انار دانا املی تو یہ تو صرف میں نے ہی کھائی تھی ایک میں نے چھوڑی تھی نوال کے لیے باقی سب میں نے کھائی اور کچھ ٹوپیاں بھی تھی اس میں اور یہ ہے مومپلیاں تو مومپلیاں تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہیں اور ساتھ میں ہیں یہ بھونے ہوئے دالیں ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے یہ مجھے پسند ہے اس میں جو ہے الگ الگ دالیں ہوتی ہیں چنے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں تو مطلب بھونے ہوئے ہوتے ہیں ہر دال ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی مطلب سیمپل سا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو یہ جو ہے خاص صغاز ہے جب بھی کوئی بھی جاتے ہیں تو یہ تو ضرور لے کر آتے ہیں تو بس ہم بھی یہی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو بس آج کا بلوگ اسی کے ساتھ ہم یہی ان کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے نیکس لوگ میں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ